موسیقی 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 تو آپ کے تمام جسم میں طاقت قوت آپ کی جسم کے بیداری آپ کے اندر دے قوت ایسی خوائش جو سیکس کی پاور وہ بڑھاتا ہے اس کا نسخہ آپ کے جسم میں انتہائی خوبصورتی پیدا کرتا ہے جسم میں طاقت کی لہریں دولا دیتا ہے اور اس کا کام آپ کے آذر تناسل تک خوبصورتی پیدا کرنا خون کو دولانا یہ اس کے کاموں میں شامل ہے تو باردز کمزوری جمع جو کمزوری ہو جاتی ہے اس میں بھی یہ مجرب ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں ماجون ریک مائی کا جو نسخہ تطیب دیا گیا ہے اس کے مطابق انتہائی خوبصور نسخہ جو دواء خانہ حکیمت بن خان نے آپ کے لئے تطیب دیا اسابی طور پر اسابی کمزوری والے مریض وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک قوت باوالے مریض جن کی قوت باقی کمی ہو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایسے مریض جن میں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جمع کر لیتے ہیں تو صبح ہمارے جسم میں جان ہی نہیں رہتی لہٰذا ماجون ریک مائی سے آپ کے اندر جسم میں صبح توانائی بھی بحال ہوگی اور انشاءاللہ آپ دوبارہ اپنی جگہ وہیں طاقت کے لحاظ سے کھڑے ہوں گے جو آپ پہلے تھے تو اس کی تطیب کیا ہے تو میں ایک چھوٹا سائے کے سلوگن آپ کو دیتا ہوں کمزوری کی جہاں ہو بات ماجون ریک مائی اس کو دے مات کمزوری کی جہاں ہو بات ماجون ریک مائی اس کو دے مات انشاءاللہ والعزیز تو اصل میں اس کا کام یہ ہے کہ ہمارے ان سنین فوتے ہمارے جہاں پر نظام مرکز منی ہے وہاں تک یہ اپنی طاقت پہنچاتا ہے اور ہمارے ان سنین جس کو ہم فوتے کہتے ہیں ان کو بھی طاقت پچھا کے ان کو بھی گرم رکھتا ہے اور یہ ایسا اس طرف ہمارا خون پھینکتا ہے اس طرف جس طرف ہمارا مرکز جنسی جو ان سے ہماری قوت باہ ہے اس کو بہتنی طرف لے کر آتا ہے تو اس کا استعمال یہ ہے کہ جو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ حفظِ مات قدم بھی کھائیں حفظِ مات قدم بھی کھائیں مریض ہیں وہ بھی کھائیں اور جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے جسم میں طاقت جو کمزوری پیدا ہو رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ دوبارہ واپس آئے تو لہذا اس کے لئے ایک خوبصور ٹاریک اب اس کی تطیب استعمال کیا ہے اگر کمزور انسان ہیں جو لوگوں باقے کمزور ہیں اور کم ہی محسوس کرتے ہیں اپنی الیکشن میں کمزوری محسوس کرتے ہیں ان کے لئے صبح نیارو ایک چمچ چائے والا اور رات سوتے وقت ایک چمچ چائے والا ماجون ریکھ میں استعمال کریں انشاءاللہ والا جیز چند ہی دنوں میں دوبارہ وہ قوت بیداری انشاءاللہ خوبصورتی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی اب وہ لوگ جو چاہتے ہیں مردانہ طاقت ہی ہمارے اندر بڑھے اور ہمارے جسم کے اندر خوبصورتی آئے اور ڈیزائر کرے یعنی کہ ایسی خواہش مردانہ کمزوری کے اندر کوئی خالی مردانہ کمزوری نہیں اس کا ایک حصہ ہوتا ہے اس میں ہی حصہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمیں جمع کرنا ہے تو ہمیں اس میں لذت بھی ہو اور اس جمع میں لذت بھی ہو اور بادست کمزوری بھی نہ ہو تو لہذا اس کے لئے بھی ماجون ریکھ میں ایک انتہائی جامع ٹانک ہے اس کو راست ہوتے وقت روزانہ ایک چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں ایستہ ایستہ انشاءاللہ یہ آپ کے جسم میں تعاونائی اور طاقت کی لہریں دھنا دے گی ایسی طرف دیکھیں کسی ایسی غزائی پرگرام کی طرف دیکھیں ایسی غزائی طور پر دیکھیں جس میں آپ محسوس کریں کہ ہمیں اس سے طاقت ملے گی انشاءاللہ ماجون ریکھ میں کا استعمال آپ کو تمام طاقت توانائی مہیا کرے گا ہماری مطب پر ہزاروں مریضوں پر ہم نے اس کو تجربہ کیا اور ہزار ہاں مریضوں کو ہم نے اس کو کھلایا اور ہم نے اس کو انتہائی مصبت خوبصورت ریزرڈ اس کا پایا تو میں آج آپ کے علم یہ لانا چاہتا تھا کیونکہ موسم سرد آ رہا ہے اکثر باتوں اور لوگ کہتے ہیں ہمیں سردی بہت لگ رہی ہے ہمیں تھنڈ بہت لگتی ہے عام لوگوں کو بنیشبت ہمارے جسم ہاتھ تھنڈے یقبس ہو رہی تھے ان کے لئے بھی انشاءاللہ اور صبح اور رات کو ایک ایک ٹی سپون دودھ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ جسم میں حرات پیدا ہوگی اور صدی کے نیگٹیو اثرات منفی اثرات جو جسم پر حائل ہوتے ہیں ہمارے اصحاب پر حائل ہوتے ہیں انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی اس میں شامل جو اس کے اجزاء ہیں وہ ہمارے دماغ کو طاقت دیتے ہیں ہمارے دماغ کو ہمارے پٹھوں کو ہمارے اصحاب کو طاقت دیتے ہیں ایسے سقس جو کسی بیماری میں بھی مفتلا نہ ہوں لیکن دماغی کام کرنے والے ہوں ان کے لئے بھی یہ بہترین جنرل ٹاریک یہ میرا آپ کو پیغام ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی بیماری میں مفتلا نہ ہوں لیکن حفظ مات قدم چاہتے ہیں کہ ہم کو ایسی غزائی چیز کھائیں جس میں ہماری صحت تندوسری ہماری بنائی ہماری دماغ ہمارے پٹھے حساب مضبوط ہیں تو لہذا ماجون ریگمائی اس کو ازمائیں انشاءاللہ آپ اس کو انتہائی بہتر مجرب آئے اب صدیوں کے معاملات جو ہیں آج کل ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے غزائی پکرام میں مچھلی بھی کھائی جائیں ڈرائی فوڈ بھی کھائی جائیں تو آپ اس پاس سے مطمئن رہیں کہ جب آپ ماجون ریگمائی کھائیں گے تو آپ کو مچھلی کی طلب نہیں رہے گی آپ کو کسی ڈرائی فوڈ کی طلب نہیں رہے گی کیونکہ تمام اجزاء اس میں شامل کیے گئے ہیں ماجون ریگمائی بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں تک ایسی چیز پہنچیں جو ایک جنرل ٹرانک بھی ہو مقبوی باہ بھی ہو محرق بھی ہو اور آپ کے جسم میں تالہ خون بھی دھوڑائے اور آپ کو اس کا فیدہ پہنچیں اور آپ کے جسم کی حرارت کو اسدیوں میں پورام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ ماجون ریگمائی کھانے کے بعد کسی مچھلی کے پیچھے بھاگیں گے نہیں انشاءاللہ اسی سے آپ کا گلارہ ہوگا کیونکہ اس میں جو ریگمائی ہے یہ دریائی علاقوں میں ریٹ میں جب یہ نکلتی ہے تو انتہائی طاقتور ہمیں یہ اللہ تعالی نے پیدا کی ہے اسی کے عزاق سے ہم اس کو تیار کرتے ہیں اور اس کے باقی جو اس کے مرکبات ہیں جو اس میں شامل کیے جاتے ہیں مفردہ جو دوئییں ہیں جو مغزیات ہیں وہ انشاءاللہ اپنے اپنے طور پر انتہائی مکوی طاقتور اور ایک بات ذہن میں رہے کہ جو بلیٹ پیشری کے مریض بھی ہیں وہ اتنا اس کو کھانے پر خائف نہ ہو انشاءاللہ اگر بدن لیمٹ مقدار کے مطابق جو بلیٹ پیشری کے مریض ہیں وہ اس کو ہاف چمج کھائیں ہاف چمج کھانے سے انشاءاللہ ان کا بلیٹ پیشری شوٹ نہیں کرے گا اور جسم میں ان کی توانی ایستہ ایستہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی وہ لوگ دودھ تھوڑا سے زیادہ پی لیں دودھ کے زیادہ استعمال سے انشاءاللہ یہ متدل ہو جاتی ہے اور آپ کے جسم میں طاقت پیلا کرے گی تو اس کی اثرات بھی ایستہ ایستہ فوری طور پر اگر آپ اس کو مستسر کنٹینو رکھتے ہیں تو آپ حیرت انگیز طور پر اپنے اندر جسم میں طاقت پیدا کریں گے آپ کی تھکان ختم ہو گی اور سب سے جو اس کا فرست کام ہے پہلا کام قوت باہ کو بحال کرنا ایسے خون کو جو آپ کے نظام آپ کے نفس کی طرف جاتا ہو ایسا خون جو آپ کے ٹیسٹیکل کی طرف جاتا ہو یہ اس کو بحال کرتی ہے رستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو اس کو انشاءاللہ یہ دور کرتی ہے اگر آپ اس کو مگوانا چاہتے ہیں ہم اس کو ویب سائٹ کے ذریعے آرڈر کریں انشاءاللہ ہوم ڈیلیوری کی صورت عدالی کی طرف سے آپ کو ملے گی یہ آپ کے ہوم ڈیلیوری آپ تک پہنچ جائے گی اور اگر آپ بیسے لینا چاہے تو ہمارے آدارے یا ان کی دکانیں موجود ہیں آپ وہاں سے اس کو حاصل کریں اور فیدہ اٹھائیں انشاءاللہ خدا حافظ